السلام علیکم guys i hope کہ آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے and welcome to فرحان ہے the youtube channel کافی عرصے بعد ریویو کروں پرفیوم اور کافی عرصے سے پرفیوم میں یوز بھی کھڑا تھا اور میرے پاس پڑھا تھا لیکن ٹائم کی شورٹ کی وجہ سے اس کا ریویو نہیں بنا سکا تو کافی ٹائم سے میں اس کو یوز بھی کر رہا ہوں اور موسٹ میں نے اس کو تقریبا یوز کیا ہے کوئی 30 35 ml تو پرفیوم ہے zara کا night pour form 2 اور decent پرفیوم ہے blend بہت اچھا ہے اور کنسیڈر کیا جاتا ہے کی ڈیوب ہے invectus aqua کا بہت اچھا پرفیوم ہے اور اگر اس کو بھی دیکھ جائے تو اس کے جو نوڈ ہیں وہ برگمو ہے کھاڈ موم ہے اور جو میڈ نوڈ ہیں وہ لیونڈر ہے اور ان نوڈ پہ امبر مسکی اور ٹونکا بین لیکن زیادہ تر مجھے اس میں سے فیل جو ہوتا ہے وہ ہے ایمبرین نوڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ فیل ہوتا ہے اور لیونڈر بلینڈ بہت اچھا ہے اور یہ والا جو پرفیوم ہے یہ ہے اوڈے پرفارم کنسنٹریشن میڈ ان سپین اور میں نے ادھر میکسی کو پرچیس کیا تھا کافی عرصہ ہوئے کچھ مہینے ہوگئے جس کو میں یوز کروں اور اگر سپریئر کی بات کی جائے تو سپریئر بھی کافی ڈیسنٹ سپریئر ہے کافی ڈیسنٹ سپریئر ہے اور باقی پریزنٹریشن کی بات کی جائے تو کیاب جو ہے اس کا پلاسٹک والا ہے اور بوٹل مجھے زیادہ تر لگتا ہے کہ انسپائر ہے ہوگو باس سے ہوگو باس کی پرفیوم آپ لوگ نے دیکھ ہوں گے تو زیادہ تر ان سے انسپائر ہے جہا تک اس کی پرفارمنس کی بات ہے تو پرفارمنس میں یہ اتنا اچھا پرفارمنس ہے لیکن بلینڈ بہت اچھا ہے پہلے ڈیڑھ سے دو گھنٹ اچھا پروجیکٹ کرتا ہے اور بلینڈ بھی بہت اچھی ہے یہ ایسا پرفیوم ہے کہ کسی کو بھی برا نہیں لگ سکتا چھوٹے بچے سے لے کر کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اس کا جو ہے وہ سپرنگ والا جو ویدر ہوتا ہے جس میں نہ زیادہ گرمی ہو نہ زیادہ سردی ہو کیونکہ یہ گرمی میں پرفارم نہیں کرتا گرمی میں میں اس کو یوز کیا کافی یوز کیا ہے اور مطلب اس کی پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ ایک گھنڈہ پروجیکشن اور زیادہ سے زیادہ لاسٹنگ جو اس کی ہوتی ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے اسے زیادہ آپ کو یہ پرفارم کر نہیں دیتا پھر دوسرا آپشن اس کا یہ ہے کہ موسم اچھا ہو رات کو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو جب ویدر ٹنڈہ ہوتا ہے تو پھر یہ دیسنٹ پرفارم کرتا ہے کپڑے کی اوپر اگر آپ اس کو سپری کرتے ہو تو آپ کو آٹھ نو گھنٹے تک اس کی لاسٹنگ رہتی ہے اس زیادہ نہیں ہوتی باقی بلینڈ جو ہے بلینڈ میں بہت ہی اچھا ہے اور آپ کی نوز کو چوک نہیں کرتا آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا کسی کو بھی ڈسٹرب نہیں کرتا ماس پلیزنگ ہے کمپلی گیٹر ہے آپ کو کمپلی بہت اچھے ملیں گے اور پرائس بھی اگر انویکٹس اکوا کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو یہ اس کا ون ترڈ پرائس پر آپ کو ملیں گے بہت چیپ ہے ڈیفرنٹ کنٹری میں اس کی ڈیفرنٹ پرائس چلتے ہیں میکسکو میں اس کی پرائس آرموسٹ پانسو پچاس پیسو ہے پاکستانی کوئی چھ سات آزار کے قریب ہوگا اور پاکستان میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایویلیبل بھی ہے اس کی ایویلیبلیٹی ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے لیکن ریسٹ آف ساری کنٹریز میں کسی بھی جگہ کے لئے یوز کیا جا سکتا اس میں کوئی پرابلم نہیں بڑا ڈیسنٹ ہے بڑا آپ کو انجوائے کرائے گا اور آپ کو کامپلیمنٹ ملیں گے آئی ہوپ کہ یہ ریویو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ ریویو کے لئے ملتے ہیں اور don't forget to subscribe my channel for upcoming videos thank you so much